لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور میں انجیکشن سے فالش کا پہلا مریض صحتیاب ہو گیا فالش کا دورہ پڑھنے پر مریض کو تین سے چار گھنٹے کے اندر ہسپتال پہنچایا جائے تو انجیکشن سے مریض کو دائمی مازوری سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے ہسپتال حکام کے مطابق پشاور لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں فالش سے بچنے کے لیے انجیکشن کا استعمال شروع ہو گیا ہے انجیکشن سے فالش کا پہلا مریض صحتیاب ہو گیا ہسپتال حکام کے مطابق LRH میں فالش کے مریضوں کو انجیکشن مفراہم کیا جاتا ہے مریض کی شریعان میں بینہ کھون کا لو تھڑا انجیکشن سے ختم کیا جاتا ہے ہسپتال حکام کا کہنا ہے کہ فالش کا اٹیک ہونے پر تین سے چار گھنٹوں کے اندر مریض کو ہسپتال لانا ضروری ہے انجیکشن کے بعد مریض دائمی معذوری سے محفوظ رہتا ہے